السلام علیکم کیا کہیں گے ازادی مارچ کے بارے میں میں مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے لئے آئے ہیں ہم لوگ سب اور اسپورٹ کرنے کے لئے کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کراؤڈ آپ نے دیکھا ہے یہ یہاں کے لوگوں کا جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہے عمران خان کو بہت لائک کرتے ہیں یہ سب لوگ اور عمران خان کے لئے سب لوگ نکل رہے ہیں ہم بھی نکلیں اور بھی نکلیں گے وہاں بہت زیادہ انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی تو یہ کامیاب نظر آ رہا ہے یہ کراؤڈ سے آپ کو لگ رہا ہے جی بلکل بہت شکریہ آج آپ عمران خان کی کول پہ آئیے بلکل اور کس پہ تو یہ ازادی مارچ کا مقصد کیا ہے ازادی مارچ کا مقصد ہے ان چوروں لٹیروں ڈکیٹوں سے اپنے آپ کو ازادی دلانا تو یہ اتنی پبلک کراؤڈ نظر نہیں آ رہا جس طرح آنا چاہیے جس طرح جلسوں میں ہم نے دیکھا ہے عمران خان کی آج تو ہیڈی نا وہ تو ہے کل تو آج تو لوگ ویسے آئے ہیں اصل میں تو کل ہے کل آپ مجھے بلنا اور مجھے پوچھ رہا تو آپ جا رہے ہیں ازادی مارچ کے لئے اسلام آپ میں جا رہا ہوں یہ کیا سمجھے کس حد تک یہ کامیاب نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مارچ یہ مجھے ہنڈرین ٹین پرسن تک کامیاب تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں میں میرے ہزبن جا رہے ہیں تو یہ کیا سمجھتی ہیں اس دفعہ تو واپس نہیں آئے گے عمران خان دوبارہ جس طرح پہلے مارچ تھا تو وہ یوٹن لے لیا تھا یوٹن نہیں لیا تھا کہ میری پلاننگ ایسی نہیں تھی اور رانہ سنا ہوا میرے مجھے گالی نکل جائے گی اور جو اس کے حرکتیں کی تھی اب سب کچھ ہمارے تیاری ہے اور ایڈونٹ ٹنگ سو کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے ہمیں رستے میں ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں عمران خان کی کول پر آئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا فیوچر کیا بننے جا رہا ہے اور یہ ازادی مارچ کا مقصد کیا ہے دیکھیں ازادی مارچ کا مقصد تو صاف ظاہر ہے قائد اعظم نے جب سے ازادی لیا ہم نہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں محکوم رہے ہیں ہماری قوام آج تک ازاد نہیں تھی ہمارے ادارے آج تک ازاد نہیں تھی اور یہ اب ہمیں ستر سالوں کے بعد جا کے پتا چلا ہے کہ ہم حقی اصل میں ہم ازاد نہیں تھے ہماری حکومتیں ازاد نہیں تھی تو یہ خان صاحب کا مقصد ہے انصاف قائم کرنا اس ملک میں جو انصاف کا جو یہاں پہ سسٹم ہے آپ کو خود پتہ ہے وہ تھرٹی نائن کے پتنے کتنے نمبر پہ آتا ہے تو یہ تو ہمارے ملک میں انصاف یہ ہم یہ جو لانگ مارچ ہے اس کا مقصد ہے حقیقی ازادی قائد اعظم نے ہم ازادی لے کے دی تھی ہندووں اور انگریزوں سے لیکن ہم ازاد پھر بھی نہیں تھے ہمارے فیصلے ازاد نہیں تھے ہماری حکومتیں ازاد نہیں تھے ہم آج تک امریکہ کے محکوم ہیں ہم آج تک امریکہ سے ازادی نہیں لے سکے تو ہم ازاد ہونا چاہتے ہیں اس ملک کی عوام ازاد ہونا چاہتے ہیں اور خان صاحب نے تو لوگ اس لیے ان کے ساتھ ہے انہوں نے تو صرف ہمارے دل کی آواز کی ہے تو پوری دنیا پورا پاکستان کے لوگ جو ہیں جو در جو نکل کھڑے ہوئے انشاءاللہ ہم کل دھرنا ہوگا لانگ مارچ ہوگا جو بھی ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں اور پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ مہم آپ کیا کہتے ہیں آپ جا رہی ہیں اسلام آباد مارچ میں جی انشاءاللہ ضرور جا رہے ہیں ہم نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی ریٹین کیا ہوگا ہے ہم لوگ سارے جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انشاءاللہ کل بھی نکلیں گے اور اگر یہ دھرنا ہوتا ہے لانگ مارچ ہوتا ہے جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اس کے لیے